بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو گوگل اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا بہت ہی سمپل ہے اس کے لیے سب سے پہلے کسی بھی براوزر میں اپنے گوگل اکاؤنٹ کو لاغن کر لیجئے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین شو ہوگی اب آپ نے یہاں پر آنا ہے اور اس والے اپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے یہاں پر آپ کلک کروگے تو ایک ڈراب ڈاؤن منیو آپ کے سامنے کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے یہ سکرین اوپن ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ کو ایک آفشن نظر آئیگی مینجج یور گوگل اکاؤنٹ تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے گوگل اکاؤنٹ پر تو جیسے یہاں پر آپ کلک کروگے تو ایک نیو انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر دیکھیں کہ کافی سارے آپشنز ہمارے سامنے آ چکے ہیں ہوم پرسنل انفو ڈیٹا اینڈ پرائیسی سیکورٹی پیپل اینڈ شیئرنگ مینس کے کافی سارے آپشنز ہیں اگر آپ اس کو سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو مزید آپ کو پھر بھی آپشنز ملتے جائیں گے اب یہاں سے آپ کو کلک کرنا ہے ڈیٹا اینڈ پرائیسی پر تو جیسے یہاں پر آپ ڈیٹا اینڈ پرائیسی پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی اب آپ نے تھوڑا سا اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو آپ نے آنا ہے نیچے یہاں پر آپ کو کچھ کنفیوزنگ آپشنز ملیں گے لیکن وہ آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سے آپشنز ہیں تو میں سکرول ڈاؤن کرتا جا رہا ہوں اب ہمارے سامنے وہ آپشنز آئیں گے تو مزید اس کو میں جیسے سکرول ڈاؤن کروں گا آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ آ چکی ہے کہ دلیٹ ایک گوگل سروس تو آپ نے اس پر نہیں کلک کرنا دلیٹ ایک گوگل سروس پر آپ نے کلک نہیں کرنا آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پر ایک اور آپشن آپ کو ملے گا دلیٹ یور گوگل اکاؤن یا دلیٹ یور انٹائر اکاؤنٹ ان ڈیٹا تو ان دونوں آپشنز میں سے جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر سیلیکٹ کروں گا دلیٹ یور گوگل اکاؤن کیونکہ میں اپنے گوگل اکاؤنٹ کو ہمیشن کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر کلک کروں گا delete your گوگل اکاؤنٹ اگر آپ لوگ بھی اپنے گوگل اکاؤنٹ کو ہمیشن کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہی option select کرنا ہے تو یہاں پر کلک کر دیجئے simply آپ کے سامنے ایک new interface آئے گی وہاں پر آپ کو password دینا ہے اپنے گوگل اکاؤنٹ کا تو password دینے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ سے confirmation کی جائے گی کہ password دیں تو یہاں پر میں password اپنا اپنے گوگل اکاؤنٹ کا انٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے next پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں سے next پر کلک کرو گے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اکاؤنٹ گوگل اکاؤنٹ آئے چاہے گی delete your گوگل اکاؤنٹ اس کے بعد یہاں سے اگر آپ کو اپنی data download کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں نہیں تو یہ آپ کو پڑھ لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ کہہ رہا کہ آپ کی سارا کچھ یہ delete ہو جائے گا تو اب یہاں پر دیکھیں کہ all this content will be deleted means کہ جتنے بھی آپ کے gmail میں conversations ہیں emails ہیں وہ gmail بھی delete ہو جائے گی branded account all of your branded account included associated google google plus pages youtube channels and google my business means کہ جو بھی data ہوگا وہ یہاں سے delete ہو جائے گا youtube کا channel ہوگا this associated channel will be deleted تو یہ جتنے بھی services ہوں گے وہ delete ہو جائیں گے اب آپ نے اگر آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر check لگانا ہے اس کے بعد scroll کر کے یہاں سے پھر سے check لگانا ہے اس کے بعد آپ نے delete account پر click کرنا ہے جیسے یہاں پر آپ delete account پر click کرو گے تو آپ کی google account ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی تو اسی طریقے سے آپ اپنا google account ہمیشہ کیلئے ختم کر سکتے ہیں ملتے نہیں ویڈے میں اللہ حافظ